بلوشستان ملک میں کسی کوئی بھی ایسا قسمہ نہیں رہا جس کا بنت نل اٹھا گیا آپ کے قسمے کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں روزانہ گاڑیاں آگوانہ ہوتی لوگوں چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے آوا کر کے رنسم کے لئے کیا جاتا ہے ساری ملک کی یہ حالت ہے اگر میں بالکل شورٹسٹ فاسیبل ورن میں آپ کو دوں کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ خود مرے لوگوں کو مارے بلوشستان پنجاب سند پشتون خواہ وطن سرائی کی ہمارے عوام میں بیس کرو انسان ہیں جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوشستان کہ وہ سائل بلوشستان کے سائل پشتون کو نکال دیجئے یہ بلوش عوام کی ملکیت ہے ہمارے لڑے ختم ہو جاتی ہے کیوں ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے آئی فیڈریشن بنائے سند کو کہیں کہ سندی مانو زندہ بات تمہارا سائل تمہارا سمندر تمہارا کر تمہارا کوئلہ تمہارے عوام کے حوالے پنجابی بھائیو تمہارا جو کچھ حالا نے دیا تمہارے حوالے پشتون خواہ وطن کے لوگوں اگرچہ ہم بات ہو رہی ہے کہ ہم افغانستان اس لئے مدافعات کر رہے ہیں کہ وہاں پشتون کی حیثت معلوم ہو پشتون کی جو اپنی حیثت بنائی ہے افغانستان تو اس سے بہتر ہے یہ بزنگ سن میں کیا ہے آپ نے کیا دیا پشتون کو آج بھی پشتون پانچ مختلف صوبائی مقسم ہے جنرمی شہدف کے دور میں ایک کمیٹیاں دو کمیٹیاں بنی تھے اس جاتب کی کمیٹی تھی مشاہد صاحب گئے وسیم سجارب صاحب بھی تھے دو لیتا لیتا ایشوز ایڈیس کی ابھی اٹھارویں تطمیم میں کچھ آپ تشریف اس وقت بھی لائے ہوئے ہیں کمیٹیز کی میٹنگ میں ابھی بھی کچھ معاملات تیچیے گئے کنفرنٹ ڈسٹ کے حوالے سے آغاز حقوق ملوچستان کے اگر ان کمیٹیوں کی سرورانائی دونوں کی مشاہد کے ہاتھ میں ہوتی تو زیادہ مصبت انتائی نکلتی وہ غلیب ہر کامہ پہ کئی اور پوچھتا تھا میرے خواہد گول آدمی تھا میری تھا بیکار آدمی تھا ہر کامہ پہ ایک اٹھو فلسٹ آتے کئی اور اگر وہ سابق کمیٹیوں کی مشاہد کی حوالے ہوتی ہیں تو شاید اس کی بیت بیترین یہ ہوتا ہے ڈائلاغ ہوتا ہے پچیس سال اتنا میں جنگ جاری تھی لیکن پس پر ڈائلاغ جاری تھا پاکستان کے بچنیوں چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں میں رہتی ہیں ان کو ان کے حسائل حوالے کر دو کوئی پاگل نہیں ہے کہ آپ کسیتھ لڑے لیکن مجموعی طور پر یہ سارے پروردہ ہمارے لوگوں کے ہیں لیکن آپ کے جو میں کوئی چاپو نہیں چھوڑے گا لیکن لاہور کا لاہور سے میرے میں پنجاب بلوچستان کے پشتون بلوچ علاقے کا سن کے علاقوں کا سرائی کی علاقے کا ہر سماری دشمن انہوں سے بدماش کے پاس کلاشنکوف ہے اس کے پاس پرمیٹ نہیں ہے اس کے پاس کسی نے کوئی پاس دے رکھائے لیکن کلاشنکوف لیکن لوگ علاقوں کو لوٹ رہے ہیں برماد کر رہے ہیں ہمارے اشیر بات سے سٹوپ دس بلوچوں سے معافی مانگ لے گئے نواز شریف صاحب بلوچ کے عادت کو قریب رکھتے ہیں آپ سے بھی ان کے سیاسی سطح پر اچھے مراسم ہیں آفتر مینگل سے بھی ان کے معاملات میرے خیال میں زیادہ برے نہیں تو یہ سیاسی لیڈران بڑے بڑے قدعہ بشخصیات ہیں دو دو دفعہ زیراعظم رہی ملوچستان کا مسئلہ وہیں اٹھ کر رہتا کیوں بات یہ یہ معافیہ مانگنی سے کام نہیں چلے گا سیدھی سادھی بات ہے بلکل ایک فکرے کے بات ہے وہاں کے عوام کی وہ نعمت جو اللہ پاک نہیں ہے ان کے وطن میں پیدا کی ہے چاہے وہ سرائکیلہ کی کی ہو چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے وہ پشتوکا وطن کی ہو چاہے وہ بلوچ کی ہو چاہے وہ پشتون کی ہو ان پر پہلا حق وہاں کے عوام کا جواب تسلیم کریں گے کہ نہ کوئی لڑے گا نہ کوئی لڑنے کے لتایاں ہوگا میں نہیں وہ نہیں کرتا عام آماری حالت یہ پشتون بلوچتان کا بلوچ آتملا کی میں بار بار کے اس کا لاہور کا پوری سنسے کم آبادی ہے آپ یقین کریں عام بلوچ میں تیسرے جوڑے کپڑے کا تظاور نہیں ہے غریب لوگ ہیں ان کے ملک بھرے پڑے ہیں دنیا جان کے گولڈ سے پتہ نہیں مجھے ان دنیا کے نام نہیں آتے جو آپ ملتی ہیں کوئی لابی ہے پھلا نار بھی ہے لوگ فاکہ فکرشی پہ مجبور ہیں اور جو بات کرتے ہیں آپ ان سے پھر ڈلڈے کے جو سے بات کرتے ہیں ایسا نہیں چلے گا خدا کو مرنے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں چلانے کا طریقہ بے بندی کا یہ ہی ہے کہ فیڈریشن ہوگی جس میں سندی بلوچ پتھان سرائی کی ارہ اپنے اولتن کا مالک ہوگا ان کی زبانوں کا اکرام ہوگا ان کے کلچہ پر اگر آپ نہیں چل سکتا آئے بیٹھیں کیوں دوسرے کو مرتے ہیں آئیں بیٹھیں بسم اللہ کر کے موسیقی کی طرح فارغ کر دیں دوسرے کو لاسٹ ایک دو منٹ رہ گئے ہیں ایک چیز آپ سے جانا چاہوں گا ایکسرنل فرنڈز پر بھی فارن پالیسی پر بھی بہت سے مسائل ہیں گھر کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں ہم بجلی کی خاتمی چھڑکوں میں نکل آئے ہیں لوگ بھوکیاتوں میں مار رہے ہیں مسائل کا حل دینے کے لیے اس وقت کیا لوگوں کے پاس فریش منڈیٹ لے لیں یا کچھ اور حل کر لیں کیا کریں اگر پرانی طریقے پہ لینا ہے کہ پیچھے سے لوگ جس طرح میران سکنڈل آئے صاحب نے کہا ہم نے پیسے بھٹھو رہے ہیں اگر اس طرح سے کرنا ہے یہ ایک فالتو پریکٹس ہے اگر بالکل جمہوری پاکستان عوام کی مرضی سے ووٹلے میں ایک تبدیلی ایک در اس میں آ جائے گی تبدیلی آئے گی کیا لوگوں کا سوال تو یہ ہے کہ کیا تبدیلی آئے گی یہ بہت بڑا سوال ہے کیا تبدیلی آئے گی لوگ بھانے بے شارع ہیں مولدی ملک آپ کے خواہ میں ہمیں سے گزرے ہیں کہ اٹھارہ کروڑ انسانوں میں مانمون سنگھ جیسا یا وہ جو غلیب بوکورتال پہ بیٹا تھا اس قسم کے آدمی ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے ادنا ہزاریں ہمارے ملک میں نہیں ہیں اگر ہوتا ہوتا ہے تو یہ نساڑھے تین سال میں جب ہوتا ہے جب آپ چھوڑیں گے آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں میرا خیال میں ہمارے روائیوں میں روائیوں میں کرپشن کا اور بادنوانی کا فرائد کر دیا ہے کرپشن کرپشن ہمیں کرنا ہزاریں نہیں نون سکیں جو یہاں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ کر کہتا کہ یہ ساڑھے تین سال سے تم لوگ سوئے ہوگئے ہو کچھ خود کا نون سازی کیوں نہیں کرتا ملک اگر آپ نے اکل کی اینکھوں نہ لیے تو انقلاب کا ایک ایسا طوفان اُڑ جائے گا جو سب کچھ خخشہ کی طرح باہر جائے گا اور کم سے کم میں اس کا طارق میں ہوں گا ہم وہ انقلاب کون لائے گا ہم لائیں گے لائیں گے کیونکہ یہاں لوگ تبلیلی چاہتے ہیں لیکن دیلیت کے آتی نہیں آپ سے وعدہ اگر لوگوں نہیں اکل کی اینکھوں نہ لیے بلکل لوگ انقلاب کا راستہ اپنائیں گے ایسا توفان اٹھے گا پھر دنیا کو سمجھ بھی نہیں پڑے دس سال لوگ بھوک سے مارتے ہیں دھیروں سے مارتے ہیں پھر دس سال ایک جرنیل آکے مار جائے گا یہاں تبیلی نہیں ہے جرنیل نہیں ٹیر سکتا ہے اٹھالا کروڑا ہم کے سامنے خدا کو معنی چار اضوار جو بلا گیا چکھنے یہ تو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کہہ رہے ہیں خمینی غریب بڑا آدمی ستر سالہ بڑا نیر سے بلکل بلکل بغیر حاتون کی رہا کیا آپ تیار ہیں اٹھائیں گے وہ آباز لوگوں کے لیے نکلیں کے باہر اعلا عذاب اللہ کو لوگ تیار ہیں وہ آخری اپشین ہے وہ بربادی کا راستہ ہوگا محمود خاند اچردری صاحب صرف رہا ہے چیرمین ہے پراتون خاملی عمامی پارٹی کے بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ کوئن ساتھ ہیں آج کے پروگرام سے ندیم آلک کو اجازت دیجئے خدا حافظ